دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ نے سینٹ میں اتجاج دیکھا وہ انہوں نے اسی وقت اجان کر دیا لیکن اتجاج تو اس وقت عوام کی آواز بن کر ہی ہوگی کیونکہ اب لوگ سرکوں پر آ رہے ہیں بیرامن تنگی سینٹر ہیں ہمارے یاد سائیکل پہ آئے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو پیٹرول کی مسنوات سارے پیٹرول اب ڈیزل دوسری دے لے پیٹرول آج کیا ہے ہنڈرین فورٹی فائیو روپیز پوائنٹ ایٹھ ایسا کچھ ہو گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور ہمیں درس دیا جا رہا ہے سینٹ میں اگر ہم اتجاج کریں کہ یہ تو چور ڈاکو ہیں بھئی چور ڈاکو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود کیا کر رہے ہیں آپ جو عوام کے جیب کاٹ رہے ہیں اس وقت تو اس کا کیا تدارک ہوگا اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے الٹا پرائم منسٹر ریلیف پیکج کہہ رہے ہیں وہ ریلیف پیکج عوام کے ساتھ گھنونا مزاق ہے کیوں کیونکہ وہ پانچ روپے پر ڈے بھی نہیں بن رہا ہے پانچ روپے میں آپ بتائیں آپ پیٹرول کی قیمت کہاں سے افورڈ کریں گے آپ کیروسین کہاں سے افورڈ کریں گے آپ جو اب گھی کی اور تیل کی جو ہو گئی ہے قیمت ایک سو تیس روپے پھر بڑھائے گئے ہیں بنائے گئے ہیں یا وہی گھی پر انہوں نے کہا تھا چینی کی قیمت پھر بڑھائے گئی ہے جس دن انہوں نے پیکج ایناؤنس کیا شرم آرہی ہے مجھے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس طرح کا پیکج ایناؤنس کیا ہے جب اسی وقت وہ بول رہے ہیں اور گھی کی قیمت بڑھ رہی ہے وہ بول رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے وہ بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ چینی کا بہران ملک میں اور یہ ساری مافیاز کی کیا انہوں نے تحقیقات کی چینی کا مافیاز کیا ہوا اور نیب کا انہیں کیا کیا کردار ہے نیب کا آپ کو یاد ہوگا اور میں آپ کے توسط سے پھر کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے وہاں نیب کے جو پیسے کو کوئی آرڈٹ نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے ابھی چھے بلین انہوں نے کہا فائنانس منسٹری نے ہمیں چھے بلین سر صرف ان کے اکاؤنٹنگ میں آئے ہیں باقی آٹھ سو مطلب اکیس میں سے آپ چھے نکال لیں سو ایک سو آٹھ سو تیرہ چودہ پندھرہ ہو گئے نا آٹھ سو سولہ یہ کدھر ہیں اور اس کی کون بات کر رہا ہے کیا سیٹلمنٹس آپ کر رہے ہیں چوڑ ڈاکو کون ہیں اور پھر اس طرح رات کو آدھی رات کو ایجنڈا آیا ہے سنٹ کا اس میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ جگہ ہی نہیں رکھی گئی ان چیزوں کی عوام کی بات کرنے کی تو قیمتوں کا تو ہوش ربا اس وقت رجحان ہے نئے پاکستان میں کون زندہ رہ سکتا ہے نئے پاکستان میں آپ موٹر سائیکل بھی نہیں چرا سکیں گے اپرستان بڑھیں یہ اس طرح لوگوں کو جھاکا نہ دیں کوئی بے وقوف نہیں ہے کسی کو لیلڈا پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں الٹا آپ ان کو پہلے تو آپ ان کی کمر توڑ رہے ہیں سنامی سے نئے پاکستان میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب اچھا ہے ہم آپ کو پانچ روپے دو ملین لوگوں کو بیس ملین لوگوں کو پانچ روپے روز کے دیں گے ان کی سسکیاں نکر رہی ہیں جی تمہیں آج تو احتجاج ہوا واک آؤٹ ہوا اجلاس ملتوی ہو گیا لیکن آنے والی سٹنگ میں احتجاج ہوگا واک آؤٹ ہوگا بائیکارڈ کریں گے یا پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نکلنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تو ہم نکلے ہوئے ہیں جی آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی ہے سفہ ابر میں سڑکوں پہ مل گیر ہم نے احتجاج کیا تھا جس کے بعد ان میں کھلبلی مچھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کچھ دیں عوام کو تو کیا دیا انہوں نے نہ ان کے پاس اس وقت کوئی انفرسٹرکچر ہے دینے کا وہ بی آئی اس پی کو استعمال کرنے وہ پانچ روپے دیں گے روز بیس ملین لوگوں کو یہ کیا مزاق ہے عوام کے ساتھ تو ہم تو احتجاج سڑکوں پہ بھی کر رہے ہیں ایوانوں میں بھی کریں گے ایوانوں کو یہ بے معنی کر رہے ہیں آج بھی آرڈیننس آیا ہوا تھا ایک منی بل آیا ہوا تھا جو میں آپ کے تورسٹ ہوں وہ منی بل جو ہے وہ چودہ دن پہلے نیشنل سیمبری میں آ چکا ہے اور وہ اسی دن آنا تھا سینٹ میں یہ آئین آرٹیکل سیونٹی تھری ہے شاید اس کے مطابق اسی دن آنا ہوتا ہے منی بل کو اور پھر اس ایوان کے پاس چودہ دن ہوتے ہیں اپنی سفارشات اور ریکمینڈیشن دینے کا وہ بھی نہیں وہ آج لے کیا گیا ہے میں نے ہاؤس بزنس نے پہ پوچھا تو کہنے گے وہ اس وقت اجلاس نہیں تھا بھئی یہ اس طرح آپ ریجسٹریشن نہیں لاسکتے اس طرح آپ اور ٹیکس نہیں رہے لیکن انہوں نے ابھی تا کیوں نہیں کوئی جواب نہیں دے رہے کوئی جواب نہیں دے رہے وہ تو الٹا ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جواب دے اسے تو بالکل ان کو استسنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیرونی سرکار جو ہے کہ یہ جواب دے اسے بالا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں تباہی پھیر کے کسی کو جواب دے نہیں ہے نہ اہوانوں کو جواب دے ہیں نہ عوام سے وہ ایک اپنا خطاب کر دیتے ہیں سیٹ کر کے جھنڈا رگا کے پاکستان کا اور پھر پاکستان کی تباہی سامنے آتی ہے آپ کے اچھا میڈم آپ نے منی بل کے حوالے سے بات کی ہم نے مانگا تھا کیا اس کا نیکسٹ کیا ہوگا اب نیب پہ کیا ہونا چاہی میں گئی ہوں اور وہاں میں نے آڈیٹر جنرل سے مطالبہ کیا تو چیئر آف پاکستان نے کہا اگری کیا مجھ سے کہ ان کا جو ریکاوریز ہیں جو کہ ہم پارلے میں تیرین مشکل سے گزر رہے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دو وقت کے روٹی نہیں دے سکتے عزت کے ساتھ تو جو ہمارے ڈیلی ویجس ہیں جو ہمارے چابدی پیروش بائی ہیں جو ہماری مزدور ہیں وہ کیسے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج قوام کو نکلنا چاہیے تاکہ یہ جو ظالم اور نالائک وزرمے سے چکا رہا ہا سکتا ہے اچھا میڈم یہ بتائیے پی ٹی آئی حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم مہنگائی پر قابل کریں گے لیکن پٹولیو مسنوات کے علاوہ چینی اور اشیخ اور دونوش کی قیمتیں ان میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس پہ کیا کریں گے آپ کے پارٹی اور آپ خاص کر کیا سینٹ اور کومیسنگی ہیں ہماری جو پارٹی ہے وہ بالکل اعتجاج کر رہی ہے ملکی اعتجاج کر رہی ہے ہر صوبے میں ہماری ڈیویجن لیول پہ ڈیسٹرک لیول پہ اعتجاج جاری ہیں اور جاری رہیں گے جب تک کہ یہ اس میں کوئی کمی نہیں لاتے جو کہ ہوتی نظر نہیں آتی لیکن ہمیں خوف اس فاتقہ ہے کہ چلیں آپ پرٹی پارٹیز تو اعتجاج کر رہی ہیں جس دن جو ہے مزدور طبقہ جو ہے وہ روڈ پہ نکل آیا اور ان کو گیربانوں سے کھینچ کے ایوانوں سے وہ نکالیں گے ہم نہیں چاہتے کہ وہ صورتحال پیدا ہو کہ ملک میں ایک سیول وار جیسی جو ہے وہ سیچوئیشن پیدا ہو جو یہ اس کو اس کے طرف لے کر جا رہے ہیں اگر خدا نہ کرے وہ سیچوئیشن پیدا ہوگی تو نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی نہ وہ جو ہے حکومت کے کنٹرول میں ہوگی اس کو کوئی نہیں روک سکے گا تو ڈریں اس وقت سے اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بدعا کر دیں کیونکہ اس طرح میرے ہماری لیڈر آف ہماری علیمانی لیڈر انہوں نے کہا میرمن صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے ٹائم اس طرح سے گزر اگر گزرتا رہا تو اتنی تکلیف دے ماحول اگر عوام کے لیے رہا تو جو آنے والا وقت ہے وہ خوفناک وقت ہے اور ان کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ جو سیلیکٹڈ نالیک اور نائہل لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ان کو برائے مربانی گھروں کو پیجا جائے تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا ساتھ ساتھ ہماری علیف عمران خان اور اس نائل حکومت سے چاہیے یہ ریلیف پیکچ چاہیے پاکستان کو میڈم چلا کون رہا ہے ملک مافیات کے خلاف کاروانی ہیں تو نہیں میری مافیات چلا رہے ہیں پھر عوام کا کیا بنے گا لیکن یہ تو بات ہو چکی ہے اب ایک خوفناک دورائے پر کھڑے ہیں اور یہ خطرناک دورائے ہیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ بنی گالا کے فیصلے ایک طرف اور ان کے ساتھ ان کی مافیا ان کو تقویت دی جاتی ہے ان کو ایمنسٹی دی جاتی ہے سب کو ماشاءاللہ سے ایمنسٹی اور چھوٹ کارے دھن کی چھوٹ دی جاتی ہے اور یہاں قیمتیں مسلط کی جاری ہیں یہ غلامی جو انٹرنیشنل سامراجی ادارے ہیں ان کی غلامی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے مہائدے نہیں کیا ایم ایف کے ساتھ کی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ چار خرب روپے کا ڈیپٹ آپ پر ہو جائے کہ قرضہ ہو جائے ایسا ہوا ہے کبھی پاکستان میں کہ ڈالر کی قیمت کیا تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا ڈالر کی حکومت تھی آپ نوے تک ہم میکسیمم لے گئے تھے اس کے بعد بھی نیچے آیا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے ریجن آرے بابا گلوبل آئل پرائسز کیا تھی اس وقت کیا تھی اس وقت ایک سو پچاس تک ڈالر کا بیرل ہوتا تھا اب نوے بھی ستر بھی نہیں ہے پچاس روپے کے ڈالر کے بیرل پہ انہوں نے کیا قیمتیں دیں آپ کو ہم اس وقت قیمتیں آدھی رکھتے تھے اب یہ لیوی بھی لگاتے ہیں ٹیکس بھی لگاتے ہیں اور پھر قیمت بھی بڑھاتے ہیں تو یہ تو پورے عوان کو ٹیکس کر کر کے لوگوں کو ٹیکس کر کر کے خون چوس کے اپنا جو آگے چلانا چاہتے ہیں یہ نہیں چل سکے گا اس طرح یہ پورا کاروبار پاکستان کا نہیں چل سکے گا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے